بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدا خوشحال رکھے خوش رہیے ہیپی رہیے اور خوشیوں سے مالا مال رہیے آمین جی ویورز یہ ہے یوٹیوب چینل اور میں ہوں فضانہ ککسین بیک سے ایک شاندر ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں صبح کا ناشتہ یہ پہلے کبھی نہیں بنا آج پہلی بار بنا رہے ہیں آپ نے اسے ضرور دیکھنا ہے اور اپنا فیڈ پیک دینا ہے تو ضرور دیکھئے گا تو چلی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بریڈ ہیں اور یہ آٹا گندہ ہوا ہے اس کے پیڑے میں نے دو لیے ہیں اس کی بریڈ کی ہم نے سلائس بنانے ہیں اور انڈے ہیں دو عدد ان کو بھی استعمال کریں تو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں چائے چائے کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے اور تب تک ہم باقی دوسرا کام شروع کر لیں گے تو یہاں پہ فلیم پہ رکھ دیتے ہیں اس سو سپین کو اور چولہ آؤن کر دیتے ہیں اس کو اس پہ رکھ دیا ہے اور چولہ جو ہے جلا دیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے پتی اور چینی چینی ڈالیں گے اس میں تقریباً چار پانچ چمچ بھر کے یہ میرے پاس ایک سکیل تھا یہ میں نے تین ڈالے ہیں بھر کے اور ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہیں اس میں بھر کے پتی کا اور اسے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے یہ پکتی رہے گی اور ہم اپنا دوسرا ناشتہ تیار کر لیتے ہیں یہ سادہ آٹا ہے بلکل جو گھر میں روز دن میں تین بار جس کا کھانا بنتا ہے وہی آٹا ہے یہ نارمل گھر کا آٹا ہے یہ اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا تو اس کے میں نے بنانے ہیں پراتھے اور بلکل سیمپل بس تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس کے پراتھے تیار کریں گے بہت ہی شاندار پراتھے بنیں گے تو آپ بس اسے ضرور دیکھے گا اور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے ہم نے ان کو فولڈ کیا ہے اس کو بھی کر دیا اور یہ ہمارا ایک پیڑا تیار ہو چکا ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اسی طرح دوسرے کو بھی تیار کر لیا ہے تو ان کو دیتے ہیں دو تین منٹ کا ریسٹ اور پھر ہم اس کے بنائیں گے پراتھے تو ریسٹ اسے تقریباً آ چکا ہے اب اسے ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کریں گے اور بیلن سے اس کو ہم نے بیل دینا ہے بہت ہلکا ہلکا ہاتھ رکھیں گے اور اس کو بیلیں گے ہم نے روٹی بنا دینی ہے اس کی آپ چاہیں تو ہاتھ سے بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے بیلن سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بہت ہی شاندار ہمارا پراتھا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تواب بھی گرم ہو چکا ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے اس پراتھے کو یہ دیکھیں جی اسے تھوڑا سا گریس کر لیا ہے اور اب اس پہ ڈالیں گے پراتھا جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے اس پہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا سیک لگنے کے بعد چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی ایزیلی چینج ہو چکا ہے دوبارہ سی سے چینج کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینہ آئل بینہ گھی لگائے ہمارا پراتھا جو ہے وہ پھول رہا ہے بہت ہی سبردست یہ تیار ہوتا ہے بہت ہی پاکٹ والا پراتھا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت شاندار کچھ بھی نہیں کیا سادہ آٹا ہے اور ہلکا سا گھی لگا کے آپ کے سامنے ان کو فولڈ کیا ہے اور بہت شاندار ہمارے جو پراتھے ہیں تیار ہو رہے ہیں ناشتے میں تو اسی طرح سے دوسرے کو تیار کریں گے یہ تقریبا ہمارا تیار ہو چکا ہے ہلکا سا اور اسے سیکھتے ہیں اور چائے بھی ہماری تیار ہو رہی ہلکی آج پہ پڑی ہے جب تک ہمارا ناشتہ تیار ہوگا وہ بھی تیار ہو چاہے گی تو باتوں باتوں میں اسے تھوڑی سی زیادہ ہیٹ لگ گئی ہے تو یہاں پہ دوسرا پراتھا بھی تیار کر لیا ہے اس کو بھی ہم نے بنا لیا ہے اور یہ بھی اسی ہی طرح پھولا ہوا ہے اور ایک پاکٹ بنی ہوئی ہے اس کی اور یہ جو ایک میں نے پہلے سے اتار لیا ہے دوسرا بھی تیار ہے تو بہت ہی خوبصورت ہمارے پراتھے تیار ہو چکے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں اور اب کریں گے دوسرا کم یہ دیکھیں کلہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور پراتھے بہت ہی نرم اور بہت ہی زبدس زائقہ ہے ان کا تو اب اس پہ ڈالیں گے انڈا اسے ہم نے ہاف فرائی انڈا تیار کرنا ہے ناشتے میں صبح صبح سے آدم یہ چمسالیں اچھے نہیں ہیں اس لئے میں اسے اسی طرح سے ہاف فرائی کیا ہے اس پہ ہلکا سا نمک اور ہلکی سی کالی مرچیں ڈالیں گے اور ہمارا جو ہے ہاف انڈا تیار ہے اور آپ اس پہ ڈالیں گے یہ بریڈ چار سلائسیں ان کو ہلکا سا سیکھنا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا آئل لگا لیں یا ایسے سیکھ لیں جیسے آپ کو ایزی لگے اور یہ سکھ چکی ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایک اور انڈا ڈالنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک مرچ کیونکہ ہم نے اس کو بنانا ہے سینوچ اس سے آپ دو کام کر سکتے ہیں چاہے تو آپ گھر میں ناشتہ کر لیں چاہے تو آپ اسے بچوں کو لیچ دے سکتے ہیں ایزی لی آپ کا صبح کا ناشتہ تیار ہو جائے گا بچے بھی راضی ہو جائیں گے آپ کا اپنا بھی ناشتہ ہو جائے گا تو جھٹ پٹ کے بینٹوں میں تیار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے بنانا ہے آملٹ بلکل سادہ بلکل سمپل کچھ پیاز کچھ نہیں بچے ان چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے بڑوں کے لیے بنانا ہو تو ایک الگ بات ہے تو اس طرح سے اسے پھیلا دیا ہے اور ہمارا جو ہے آملٹ قیار ہو چکا ہے اسے ہم نے چین کر دیا ہے تو یہ دیکھشی بہت شاندار آملٹ تیار ہے بریڈ پی کرم ہو چکی ہیں اب اس کو اتار لیا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے دوبارہ سے گرم سلائس پھر سے رکھ دیا ہے اور ان کے اوپر اب لگائیں گے تھوڑا سا میانیز اور تھوڑا سا کیچپ اس کو لگانے کے بعد اس کو کریں گے اچھے سے میکس کیچپ بھی لگا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی میرے ساشے پڑے تھے وہ لگا دیے ہیں اور ہمارا جو ہے سینویچ اس سے شاندار تیار ہو جائے گا تو اب جو میں نے انڈا بنایا تھا آملٹ بنایا تھا اس کے کریں گے چار پیسز اس طرح سے بہت ایزی ہو جاتے ہیں اور ہمارے چاروں سلائس جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے اس سے اس پہ بھی رکھ دیا ہے اور اب ان کو کر دینا ہے فولڈ اور ہمارے سینویچ بہت سمپل بہت سادہ بہت ایزی کم خرچ ہمارے سینویچ تیار ہیں آپ ان کو بچوں کو سکول میں لینچ باکس میں دیں یا آپ صبح خود ناشتہ کریں اس سے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو جھٹ پٹی سے تیار کریں تو یہ ہیں ہمارے سینویچ پراتھے بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں چاری بھی تیار ہو چکی ہے اور سینویچ بھی ریڈی ہے اور ہمارا ناشتہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں مکمل تیار ہے بہت ہی شاندار ہمارے سینویچ تیار ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہیں پراتھے ان کو بھی چار حصوں میں کر لیتے ہیں ان کے چھوٹے پیسز بنا لیے ہیں میں نے آپ دیکھیں کلر دیکھیں اور ان کے اندر کی لیئر دیکھیں آپ کے سامنے ہی کچھ بھی نہیں کیا تھا بلکل سادہ اور سمپل پراتھے تیار کیے ہیں اور بہت ہی کاغذیف طرح کے یہ ہمارے پراتھے تیار ہوئے ہیں تو اب یہاں پہ چائے جھان لیتے ہیں ایک کپ میں چلیے جی چائے بھی ہو چکی ہے اور اس میں ڈالیں گے اب تھوڑی سی بالائی جو کہ ہم نے دودھ سے اتاری تھی چاہیں تو ڈال لیں چاہیں تو نہیں ڈالیں کوئی آپشن نہیں ہے یہ تو اس طرح سے یہ دیکھیں جی ہمارا ناشتہ سبتز تیار ہے مکمل ڈش ہماری تیار ہے انڈے کو ہم اسی ڈش میں رکھ لیں گے کیوں کہ ڈش بڑی ہے اور اس میں پلیٹ کی گنجائش نہیں ہے اس لیے میں نے انڈے کو ڈش میں ہی رکھ دیا ہے اور ہماری جو ریسپی تھی وہ بہت ہی زبردست بہت خوبصورت تیار ہوئی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے ایک پیار اثر کمیٹس کرنا ہے میری ریسپی کو میری چینل کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیز آپ اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم